اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور فاتحہ ہر بیماری سے شفاہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد میں گئے ہوئے تھے دوران سفر ان کا گزر ایک عرب قبیلے پر ہوا جن سے انہوں نے عرب دیوائیات کے مطابق اپنی مہمان نواسی کی درخواست کی لیکن انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا اسے دوران اس قبیلے کے سردار کو بچھونے دست دیا جس سے وہ بیمار ہو گیا اس پر اس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس جماعت سے دریافت کیا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کا علاج کرے اور کچھ پڑھ کر ان پر دم کرے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ہماری مہمان نواسی سے انکار کیا ہے اس لئے جب تک آپ ہمیں کچھ معاوضہ کا وعدہ نہ کریں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے بلاکھر وہ لوگ اس سردار کے علاج کے عوض ان کو تین بکڑیاں دینے پر راضی ہو گئی حضرت ابو سعیر خدیر رضی اللہ عنہ نے سات مرتبہ صریف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا اور وہ سخت شفایاب ہو گیا اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کیا اچھا کیا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین